اسلام علیہم سٹورنٹ آل کا جو ایک لیکچر ہے اس میں ہم دیسے کریں گے کہ موسٹ رسوڈنٹ کا جو question آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو tax system ہے اس میں بہت complexity ہے کیونکہ رولز بہت زیادہ ہیں ہر product کے specific rules ہیں ہر ایک انڈسٹری کے specific rules ہیں تو ان کو basic جو difference ہے between sale tax income tax اور income tax میں what is the advanced tax and what is the withholding tax تو کافی سٹورنٹ کے question ہے اور یہ ایک basic difference ہے جس کے وجہ سے جو tax system ہے اس کو سمجھنے میں سیڈنٹ کو اشوہ آ رہا ہے تو اس چیز کے اوپر ایک چھوٹی سی دو تین منٹ کا کلیکچر ہے جس کے اوپر جو بیسک کانسپٹ ہے اس کو ماہاں جا ہم کلیر کریں گے کہ دیکھیں گے کہ what is the basic difference between sale tax, income tax اور اس کے بعد what is the withholding tax اور advanced tax دوسرے ایک ازمپل کو جو سمجھتے ہیں تو پاکستان میں جو ٹیکسیشن ہے two type of ٹیکسیشن one is indirect tax یہ آرہی ہم کافی لیکچر میں ڈیسرز کر چکے ہیں اور second one is direct tax indirect tax میں کیا کیا چیزیں ہاتی ہیں sale tax custom duties fed اور اس کے علاوہ جو باقی جو taxis جتنے بھی ادھر taxis ہیں سارے کے سارے کے اس میں فال کرتے ہیں indirect tax میں اب بتا ہے direct tax direct tax میں کیا ہے صرف اور صرف income tax اس کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ direct tax میں income tax ہے باقی جتنے بھی taxis ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں indirect tax تو یہ آپ نے ایک چیز یاد رکھ رہی ہے direct tax کو یاد رکھ لیں کہ جی income tax میں direct tax کو deal کرتا ہے باقی جتنے بھی taxation وہ ساری کھاں فال کرتی ہے indirect taxation میں اب باتے ہیں کہ indirect tax ہے اس کیا کیا فرڈن application direct tax ہے اس میں income tax ٹھیک ہے اس کے بعد فردر اس کو آپ یہ زوم کر لیں کہ income tax چندر جو فردر جو کٹا کریے ہیں ایک ویڈھولنگ ایجنٹ جو پیمنٹ کر رہا ہے وہ ویڈھولنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے liability اور دوسری پارٹی کے لیے کیا ہے advance tax ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک پارٹی کے لیے ویڈھولنگ ٹیکس آپ یہ اکثر سوڈنگ کے کوششن آجائے ہیں ویڈھولنگ ٹیکس ویڈھولنگ ٹیکس ویڈھولنگ ٹیکس تو انکم ٹیکس کو دو کٹاگری میں ویڈھولنگ کیا گیا ہے بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے لیکن ایک پارٹی فرکزیمپل میں آپ کو سلی پے کر رہا ہوں تو میں آپ کی سلی کو پر ٹیکس ویڈھولنگ کروں گا تو میری لیے کیا ہے liability ہے تو آپ کے لیے کیا ہے advance tax ہے پارٹ income tax کا ہے لیکن چونکہ ایک رول ہے اس کو میں نے فالو کرنا ہے تو اس کے مطابق میری لیے liability ہے آپ کے لیے کیا ہے income tax ہے اب کوششن یہ آتا ہے کہ why this is a card اس کو direct tax کیوں کہا گیا ہے اور اس کو indirect tax کیوں کہا گیا ہے تو اس کو چھوٹی سی example کے دروں ہم سمجھتے ہیں for example 30th June کے اوپر let's say 19 کے اوپر آپ نے count final کی ہے تو sale $1,00,000 cost of sale $50,000 GP $50,000 اس کے بعد let's say expense سے آپ کے $30,000 کے تو net profit before tax $30,000 ٹھیک ہے اب اس profit کے اوپر آپ نے tax دینا ہے income tax یعنی کہ اپنی income کے اوپر جو ہم tax دیں سال کے اوپر یہ ہم نے ویسے سیکھا ہوگا ہے کہ ہم نے کپ کپ پیو کرنا ہے لیکن اس کو پر میں نہیں جا رہا میں tax یہ کیا ہے direct tax اب یہ جو sale ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے gst بھی شامل ہو let's say ہم اس کو example کے سمجھتے ہیں جب یہ چیز sale کی ہوگی آپ نے debit receivable ایک لاکھ ستنہ ہزار سے credit sale ایک لاکھ سے اور اس کو جو gst تھا یعنی sale tax payable تھا وہ کتنا تھا 17 thousand ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ جب sale ہم نے کی تو اس product جو 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 gst تھا 17 thousand تھا تو یہ sale کیا صرف پیور میری income ہے یعنی اس میں gst شامل نہیں ہے صرف کیا میری income شامل ہے اس کا مطلب ہے میں نے اپنی حکم کو بر کون سا ٹیک دیا دیکس ٹیک 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 اب یہ ٹیک 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 کو یہاں سے منس کرے گا پانچ ہزار بیلنس گورنمنٹ کو پی کر دیں گے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں لیکن اس کو پر میں ہم نہیں جا رہا ہے میں صرف آپ کو ایک جنرل اوورویو دے رہا ہوں کہ اس کی ایجسمنٹ کیسے ہونی ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ وائی دیسیز ایک آر انڈرک ٹیکس اور ڈریک ٹیکس تو ڈریک ٹیکس اس کو ہم کیوں کہا جاتا ہے ڈریک ٹیکس اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے ایک انکوم پر دینا ہے ڈریک ٹیکس اس لئے کہا جاتا ہے ہم نے منتھلی بیسی سے اس کو سٹل کرنا ہے یعنی کہ جی ایس ٹی کی جو رٹن ہے وہ منتھلی بیسی بھی فائل کرنی ہے اس کا فارمولا کیا ہے انپوٹ ٹیکس منس آٹپوٹ ٹیکس جو بیلنس ماؤنٹ ہم گورنمنٹ کو پی کر دیں گے اس وائے سے ہم اس کو بولتے ہیں انڈرک ٹیکس اگر آپ نے پروپر کلاسز لینی ہے تو یہ نیچے جو نمبر پر منشن ہے اس میں ڈسکرپشن میں وہ آپ نمبر نوٹ کریں اور فردر اس چینل کو لازمی سسکرائب کریں فر فردر اپ ڈیٹس اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جو لیکچرز ہیں اس کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو اس ڈسکرپشن میں ایک پیج ہے ٹیکس سیسٹم پاکستان اس کو لازمی جوائن کریں اس کو لائک کریں اور سسکرائب کریں تاکہ جو فردر اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی جائیں تینکیو وری مچ